نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی اماؤ بہنو بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جس موضوع پر درس دے رہے ہیں اس کا اصل موضوع جو ہے روزے کا اصل مقصد اور قسط نمبر ساتھ میں ہم بیان کریں گے عبادت کے غلط تصور کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت کرنے کے باوجود ہمارے دل سکون میں نہیں ہے ذہنی طور پر ہم بے سکون کیوں ہیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی صرف مطلب رہ چکا ہے عبادت عبادت کا مطلب قرآن نماز روزہ زکاة حج اب روزہ کا جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے اسی لئے روزہ کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو اس سے آپ بچتے ہیں اگر جان پر بھی بنائے تب بھی آپ روزہ نہیں توڑتے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے اصل عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کی صورت یہ ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا اور خدا کی محبت پیدا ہو اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو مگر خدا نراز ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر سکتے ہیں اور جیس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں پھر خدا اس سے خوش کیسے ہو سکتا ہے اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے امادہ کر سکیں یہ طاقت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ روزہ کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اور مہینہ بھر تک جو عبادت آپ نے کی خدا کی خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشک کی ہے اس سے جو کام لیتے ہیں مگر آپ تو رمضان کے بعد اس مشک کو اور ان صفات کو جو اس مشک سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جس طرح کہ رمضان المبارک میں جس چیز کی آپ نے احتیاط کی اس چیز کی احتیاط آپ نے اگلے نو منت سوری گیارہ منت بھی رکھنے ہیں بلکہ یہ نہیں کہ آپ نے اس رمضان المبارک میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں ستر ہزار نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد اور آپ زکاة دیتے ہیں صدقے دیتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ اس چیز کا زکاة کا یا صدقے کا بھڑ چڑھ کر آپ کو اس کا ثواب مل سکے تو آپ گیارہ مہینے جو ہیں بلکل ہی بے خبر ہو جاتے ہیں زکاة سے صدقات سے ہر چیز سے تو میرے پیارے بہن بھائیوں اللہ پاک ہم سب کو فرماتے ہیں کہ میرا ڈر اور خوف صرف ایک ماہ کے لیے نہیں ہے بلکہ بارہ مہینے بارہ مہینے گناہ کرتے وقت سوچو بات کرتے وقت سوچیں یہ نہیں اس کا مطلب کہ ایک مہینے میں آپ نے گالی نہیں دی کیوں گالی دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اپنے کسی بھی بچوں پر یا اپنے سے نیچے نیچلا جو آپ کا طبقہ ہے اس پر ظلم اسی لیے نہیں کیا کہ آپ کا روزہ ہے یا اگر آپ بھول چوک اپنے بچے کو یا کسی کو بھی تھوڑا سا مار دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو آپ کو فوراں خیال آتا ہے کہ آپ کا روزہ تھا اس رمضان المبارک سے ہٹ کر آپ کے دل میں یہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ گالی دینا گناہ ہے مارنا پیٹنا گناہ ہے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کس طرح رہا جائے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے میرے پیارے بہن بھائیوں اللہ تعالی نے روزے کا حکم دینے کے بات فرمایا لعلکم تتقون لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا اس سے ضرور متقی پریزبار تم بن جاؤ گے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ تتقون تم پریزگار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ بن جاؤ گے اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقف ہے جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا مگر جو مقصد کو نہ سمجھے گا وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اب جس طرح آئے ہیں کہ جھوٹ سے بچنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی اور یہ سمجھایا کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں چنانچہ فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھوڑا دینے کی عمل کرنا سوری نہ چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پینہ اور پانی چھوڑا دینے کی اللہ تعالی کو کوئی حاجت نہیں دوسری حدیث کیا ہے کہ کم من قائم لئیس لہو من قیامہ اللہ الزمعو و کم من قائم لئیس لہو من قیامہ اللہ الزمعو بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں اس قیام سے رات جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مخص بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے اصل عبادت کا یہ ذریعہ ہے اور اصل عبادت ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا محبت الہی کے بنا پر ہر اس قان کے لئے شوق سے لپٹنا لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو نفسیات سے بچنا جہاں تک ممکن ہو سکے اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خمام خوابنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب دی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لئے اس سے کھانا پینا چھوڑا دینا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين